بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنہ باد بسکلی کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اچھرے کہی ایک نام ہوا کرتا تھا دوسرا نام ہوا کرتا تھا لیکن بعد ازاں اس کی ریویل پرنٹ ہوتے گئے اور یہ بطور ایک بسم جے کے اپر اپر سوسائٹی کے لینے کی جگہ بن گئی بڑے بڑے گھر گرینری اس کی خاص طور پر اس کی گراؤنڈز بڑی مشہور تھی تھی نیڈوں کی گراؤنڈز کے نام پر یاد کی جاتا تھا اور میرے خیال میں کہ اس کی جو پارک ہیں بنے ہوئے جو گراؤنڈیں بنی ہوئے ہیں وہ آئیڈیال اس انداز سے بنی ہوئے جس طرح میں بنی ہو نہیں چاہیئے تھے کیونکہ وہ گہری ہیں ڈیپ ہیں ڈیپ انہ سینس کے جتنا بھی بارش ہوتی ہے جن دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں ان دنوں میں وہ تلاب بن جاتی ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے گراؤنڈ وارٹر کو ری چارج کرنے کا ابھی ہم اچھنے والی سائٹ سے اس میں آئے ہیں تو یہ شروع کی کچھ علاقے ہیں جو کہ بیسیکلی سمن آباد کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے سمن آباد ہی کے لانے علاقے ہیں البتہ ان کی اپنی اکشناس موجود ہیں کچھ مزانگ بیسیکلی لگتا ہے اچھنے والی سائٹ سے نہیں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ مزانگ کا علاقہ ہے جدر سے ہم انٹر ہو گئے ہیں اسے کچھ لوگ نیو مزانگ بھی کہتے ہیں یہ وہ گلی یا بزار ہے جہاں سے سمن آباد اور آس پاس کے لوگ زیادہ تو شاپنگ کرتے ہیں گوشت کی دو دے اور دیگر چیزوں کی تو وہ ایک بڑا بزار ہے فرشون کی دگانے بھی ہیں یہ وہ تو بات ہو رہی تھی سمن آباد کی اسٹری کی وہ اسٹوری کے لئے سمن آباد کی کیا سیگنیفیکنس رہی ہے لہور کے ہاؤسنگ ہورائزن پہ یہ ایک خوبصورت ترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہوا کرتی تھی باغ ایچے باغ گراؤنڈیں سپورٹ سینٹر بھی اس کے کمپلیکس بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ ایک اچھا اڈریس ہوا کرتا تھا اب بھی ہے لیکن اب چونکہ وہ آپ کو میں دیگر سوسائٹیوں میں بھی دکھا چکا ہوں کوٹ اور گولڈ کٹگری کی سوسائٹیوں میں جہاں پہلے بڑے بڑے خوشنوں لوگ کرتے ہیں ان کو مصبار کر کے یا ان کو ڈسٹریبوٹ کر دیا یا ڈیوائیڈ کر دیا جہاں چھوٹے یونٹس میں جس کی وجہ سے اب وہ باغ سمکی نہیں نہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ وہاں پہ ہوگئی اور کنجیشن کی وجہ سے اس کی شکری مصطح ہو گئی اب یہ گول چکروں کی وجہ سے بھی سمنہ بات مشہور ہے یہ جس گول چکر پر ہم ہے یہ آخری گول چکر ہے اور اس گول چکر سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے ڈونڈی گرانڈے دکھائیں گے یہ بیسیکلی انڈ بلوک آ گیا سمنہ بات کی پہچان اس کے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے ترخت ہوا کرتے تھے ٹھہرا ہوا کرتا تھا سکون ہوا کرتا تھا اور بد قسمتی سے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی حد تک اپنے حسن کو زکی ہیں یہ ہماری رائٹ سائیڈ پہ فیملی پارک ہے یہ بھی گرانڈوں میں سے ایک ہے جو سمنہ بات کی مشہور ہے جنرانہ گرانڈے کو پارک ہوا کرتے تھے اور ہیں بھی اپنی پارک اپنی جگہ مزہور تھا لیکن گھروں کی حالات اس قدر وہ ہوئے ہیں اس کی لینڈسپپ اس قدر میں تو یہ کہوں گا کہ دباہ ہوئی ہے اس علاقے کے ساتھ میں نے تو بچپن کی بہت سی آدھیں باستہ ہیں میں جب بلکل چھوٹا تھا تو ہمارا ٹیلر سمنہ بات میں ہوا کرتا تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں ہوتا تھا کہ میں بیٹھ کے کپڑے اپنے سٹیچنگ کرانے کے لئے دینے کے لئے آیا کرتے تھے اور غالباً کیونکہ وہ آفس کے بعد مجھے مزہور کرتے تھے تو گرمیوں کی شامیں ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں درخت بہت تھے گھر بڑے بڑے تھے رش بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا سکون ہوتا تھا ہمیشہ یہاں سے گزر کے ایک بڑی سکون اور اچھی وائب زائے کرتے تھے اور مجھے مزہ آتا تھا جب بھی میں آتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ لیکن اب کیونکہ یہ ٹریفک اتنی ہو گئی ہے رش اتنا ہو گیا ہے وہ اس کی وائب ختم ہو گئی البتہ جو چیزیں اس کے خصورتی میں اضافہ کرنے والے ایلیمنٹ سے ہیں پارک سے ہیں ترخت بھی بہت زیادہ موجود ہیں بہت بڑی ساتھ موجود ہیں لیکن وہ بات نہیں رہی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ LDA کا بنایا ہے سامن آباد کا سپورٹس کمپلیکس موجود ہیں اس کے اندر سے بھی پول ہے اور دیکھر سپورٹس کے فسیلیٹیز موجود ہیں یہ گولچکر اور آگے ہیں یہاں سے ہم ٹرن کریں گے آپ کو سامن آباد تھوڑا سا ڈیٹیل میں دکھائیں گے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس جگہ کے ساتھ میری دھوڑی سی اسی اسوشییشن زیادہ ہے پرانی ہے بچپن کے وقت کی ہے تو میں پھر تو آج میں رہا ہوں آپ کو لے کے لیکن ذہن کئی نہ کہیں میرا ماضی میں جا چکا ہے آج سے تیس بہتیس سال بیشے جا چکا ہے جب ایز اکیڈ آئیو سکو سی دس پلیس کتنا گرسکون اور کتنی دھنی جگہ وہی کرتی تھی لیکن اب وہ یقیناً بات نہیں رہی ہر جگہ آبادی کے پریشن نے اپنا آپ تو دکھایا ہے اپنا اثر دکھایا ہے جس کی وجہ سے آپ جگہیں ویسی نہیں نظر آتی ہیں سیم جگہیں ہیں لیکن وہ اجنبی لگتی ہیں سیم علاقے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پہلی بار وہاں آئے ہوں فارق کافی پڑتا ہے یقیناً لوگوں سے بھی پڑتا ہے کہ پہلے یہاں پر لاہور شہر کی قریم رہ کرتی تھی میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ کو اچھے لوگ نہیں رہتے ہیں اب بھی یقیناً بہت اچھے لوگ رہتے ہوں گے لیکن سب لوگ برابر تھوڑی ہوتے ہیں مطلعاً پہلے یہاں سوفی تو بسم صاحب کا بھی گھار ہوا کرتا تھا مشہور ترینگ جو آؤثر ہوا کرتے تھے کوئٹس ہوا کرتے تھے ان کے گھار یہاں تھے کیونکہ کرییٹیوٹی کو سپار کمیشہ پرسکون محول دیتا ہے تو یہ سب سے پرسکون جگہ تھی تو لہٰذا کرییٹیو کام کرنے والے کرییٹیو کاموں میں اپنے روحوں بنوانے والے اس وقت کے لوگ بھی یہیں پہ رہائش کرتے تھے کیونکہ اب یقیناً نہیں ہے کیونکہ یہ پرسکون کا ہی نہیں لگا ہمارے سلام نے اس کے بہت سارے پارکوں سے ایک اور پارک آ چکی ہے سمن آباد کی سمن آباد کے تقریباً ہر بلاگ میں ہی پارک ہے بڑے پارک بھی ہیں گراؤنڈیں بھی ہیں گراؤنڈ بھی ہیں گراؤنڈیں ذرا عجیب سا لفت پارک لگتا ہے اور درخت ہیں یہ ہمارے ریٹ سائٹ بیسٹ ہیں جو سمن آباد کا سینڈر مارڈل سکول ہے لاہور میں سینڈر مارڈل سکول تین ہیں بائی دیوے اور یہ سمن آباد وانا سینڈر مارڈل سکول ہے اس کے علاوہ لیٹ سائٹ میں چھوٹی سی پارک کے ساتھ ایک اور کمرشل ایڈیا آگیا ہے مارکٹ آگئی ہے اس کی مارکٹ ہیں اور پنجاب ایک شاہر میں نے دیکھا جوہر آباد جس کو کہتے ہیں پہلے بطور کپیٹل ڈیویلپ کیا جارہا تھا پاکستان کے اس کی اور اس کی مارکٹ بڑی سے ملا رہا ہے جس کے اندر برامدے ہیں اور دکانے پیچھے ہیں اس کی اندر والی جو مارکٹ ہے اور ایک مین جو بھی ہم باہر جائیں گے جو سمن آباد کا کمرشل ایڈیا مین ہے برامدے ہیں اور پیچھے دکانے ہیں بڑا خوبصورت ایک منظر پیش کرتی ہے اس کو پیور سب کونٹیننٹ کے ویدر کے لئے آج سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس مارکٹ کو خاص طور پر اور سکیم کو بھی ان جنرل کے زیادہ گنیندی دی گئی ہے اور مارکٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس میں برامدے ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں بھی آپ کو زیادہ پروگلم نہ آئے ہیٹ سے محفوظ رہ سکیں آج کل اس پرنسپل کو یکسر اگر انداز کیا گیا ہے کیونکہ زیادہ امپورٹنس لے لی ہے ڈالچ نے زیادہ امپورٹنس ہو گیا تاکہ لوگ زیادہ پیسے کما سکیں برامدے اور اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہے وہ ویسٹ آف منی کنسیڈر ہونے لگے ہیں سو یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ وہ ہی جو پارک آپ کو اس سائٹ سے دکھایا تھا ہم نے سیلٹر اور فیملی پارک بہت خوبصورت دیزائن ہوا اس کو ری دیزائن کیا ہے پیچے نے اچھا ریسنگلی جو سمنباد کے اندر بڑے بڑے جو گھر تھے ان کو چھوٹے توڑ توڑ کر چھوٹے گھروں میں تقسیم تو کیے گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو اس کی شناکس انفورچنیٹلی بن گی اتنی پیاری جگہ کی وہ یہ گاڑیوں کا جمعہ بزار یا اتوار بزار اس کے حوالے سے اس کی بچان نہیں نکل آئی ہے جہاں ہر جمعہ کو اور اتوار کو گاڑیوں کی بہت بڑی مارکٹ سجدتی ہے سیکنڈ ینڈ گاڑیوں کی جہاں پہ دور تراز شہروں سے آ کر لوگ گاڑیاں آپ بھی بیچتے اور پھر تو اس کی جو نئی پہ چاند آپ شو رومز کے والے سے بنی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا حسن کافی قراب ہوا ہے البتہ کاروبار تو کافی چل گیا ہے لیکن یہ اب اس طرح کی جگہ نہیں رہی جہاں پہ آپ رہنے کی خواہش کریں یا کہیں آپ کا ادھر گھر ہونا چاہیے یا مجبوراً یا آپ کو اپنے بجٹ کے مطابق اگر کسی اور جگہ پہ نہ مل رہا ہو گھر تو آپ یہاں لینا چاہیں تو پھر رہا ہے اور بتا آپ کو یہ بتاتا چونوں کہ یہ جگہ سستی بھی کوئی نہیں اتنی خاص بہت مہنگی جگہ ہے آج کے دور میں بھی یہاں بیس لاکھ روپیہ پر مڑا جگہ ہے اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کم از کم میں نے آپ کو بتائی ہے اب اس کے ہم پہلے گولچکر میں آ چکے ہیں اور پہلے گولچکر تھے اب ہم جا رہے ہیں ٹوورڈ گولچنہ ابھی سمنہ باد موڑ کی طرف سمنہ باد موڑ ملتان روڑ پہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ سمنہ باد کی طرف لیفٹ سائیڈ میں موڑتے ہیں وہ بھی اپنی ایک سگنیفیکنس رکھتی ہے جگہ سو جی یہ تھا سمنہ باد کا وزٹ امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو آج کے پسند آئی ہوگی یہ علاقہ پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو رائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ